سلام علیکم ایزی اوفیشل چینل کے سامین کو خوش آمدید ایک دن پروفیسر صاحب سے جوتا پالش کرنے والے بچے نے جوتا پالش کرتے کرتے پوچھا محصر صاحب کیا میں بھی بڑا آدمی بن سکتا ہوں پروفیسر نے کہکہ لگا کر جواب دیا دنیا کا ہر شخص بڑا آدمی بن سکتا ہے بچے کا اگلا سوال تھا وہ کیسے پروفیسر نے اپنے بیک سے چاک نکالا اور اسی کے کھوکے کی دیواروں پر دائیں سے بائی تین لکیریں لگائیں پہلے لکیر پر محنت محنت اور محنت لکا اور دوسری لکیر پر امانداری امانداری اور امانداری لکا اور تیسری لکیر پر صرف ایک لفظ لکا ہنر بچہ پروفیسر کو چپچا دیکھتا رہا پروفیسر یہ لکھنے کے بعد بچے کی طرف مڑا اور کہا ترقی کے تین زینے ہوتے ہیں پہلا زینہ محنت ہے آپ جو بھی ہیں آپ اگر صبح دوپیر اور شام تین اوقات میں محنت کر سکتے ہیں تو آپ تیس فیصد کامیاب ہو جائیں گے آپ کوئی سابق کام شروع کر دیں آپ کی دکان فیکٹری دفتر یا کھوکا صبح سب سے پہلے کھلنا چاہیے اور رات کو آخر میں بند ہونا چاہیے آپ کامیاب ہو جاؤ گے پروفیسر نے کہا ہمارے اردگرد مجود نوے فیصد سست لوگ ہیں یہ محنت نہیں کرتے آپ جو ہی محنت کرتے ہیں آپ نوے فیصد لوگوں کی فہریت سے نکل کر دس فیصد مہنتی لوگوں میں آ جاتے ہیں آپ ترقی کے لئے اہل لوگ میں شمار ہونے لگتے ہیں اگلا مرلہ ایمانداری ہوتی ہے ایمانداری چار عادتوں کا پیکیج ہے وعدے کی پابندی جھوٹ سے نفرت زبان پر قائم رہنا اور اپنی غلطی کا اطراف کرنا آپ محنت کے بعد ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو وعدہ کرو تو پورا کرو جھوٹ کسی قیمت پر نہ بولو زبان سے اگر ایک بار بات نکل جائے تو آپ اس پر ہمیشہ قائم رہو اور ہمیشہ اپنی غلطی کوتاہی اور خامی کا آگے بڑھ کر اطراف کرو تم ایماندار ہو جاؤ گے کاروبار میں اس ایمانداری کی شر پچاس فیصد ہوتی ہے آپ پہلے تیس فیصد مہنت سے حضرت کرتے ہیں آپ کو دوسرا پچاس فیصد ایمانداری دیتی ہے اور پیچھے رہ گیا بیس فیصد تو یہ بیس فیصد ہنر ہوتا ہے آپ کا پروفیشنلزم آپ کی سکل اور آپ کا ہنر آپ کو باقی بیس فیصد بھی دے دے گا آپ سو فیصد کامیاب ہو جاؤ گے پروفیشنلزم نے بچے کو بتایا لیکن یہ یاد رکھو ہنر پروفیشنلزم اور سکل کی شر صرف بیس فیصد ہے اور یہ بیس فیصد بھی آخر میں آتا ہے آپ کے پاس اگر ہنر کی کمی ہے تو بھی یہ مہنت اور ایمانداری سے اسی فیصد کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بے ایمان اور سست ہو اور آپ صرف ہنر کے زور پر کامیاب ہو جائیں آپ کو مہنتی سے سٹارٹ لینا ہوگا ایمانداری کو اپنا اورنا اور بچھونا بنانا ہوگا آخر میں خود کو ہنرمند ثابت کرنا ہوگا پروفیشنلزم نے بچے کو بتایا میں نے دنیا کے بے شمار ہنرمندوں کو فنکاروں کو بھوکھے مرتے دیکھا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ بے ایمان بھی تھے اور سست بھی تھے اور میں نے دنیا کے بے شمار بے ہنر کو ذاتی جہاز اڑھاتے بھی دیکھا ہے تم ان تین لکیروں پر چرنا شروع کر دو تم آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جاؤ گے اسی قصہ سامن میں آپ سے اجازت چاہوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور اپنے قیمتی رہے نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ